فتح مکہ کے حوالے سے جو آپ کا عام معافی کا اعلان ہے اس دن اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کردار کی یہ جو عظمت ہے کہ جس نے ساری زندگی مشکلات اور پریشانیاں روا رکھی ہوں اور ان پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد معافی ہے لوگ سب بہت شکریہ آج کا دن اور آج کے دن کی مناسبت سے آج کا عنوان اور آپ کا سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اثر حاضر میں جو نفرتوں اور دوریوں کا ایک جہان نئے سرے سے آباد ہو رہا ہے جس میں معافی کا درگزر کا انصر دور دور تک دکھائی نہیں دیتا عمومی واقعات میں یہ تو بہت بڑے واقعات ہیں تو صدیوں نسلوں تک پھر دشمنیاں اور اس کے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں ایسے حالات میں نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کے عصوہ حسنہ سے یہ جو کردار کی عظمت کا پہلو امت کے سامنے انسانیت کے سامنے ہے اور خاص طور پر جو عرباب اقتدار ہیں جو غلبہ پانے والے ہیں جو عرباب اختیار لوگ ہیں جن کے پاس کسی بھی قسم کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے اور کچھ ان کے ماں تہتا جاتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی روشنی راکس صاحب اس کے مختلف پہلو ہمیں دیکھنے چاہیے اس کی اہمیت اس کی شدت اور اس کی عظمت کو دیکھنے کے لیے صحیح یعنی معافی اور درگزر کا لیول سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے ہمیں حضور علیہ السلام اور آپ کے جانساران صحابہ اکرام جو ہیں اہلِ بیعتِ اتحار جو ہیں ان کا جو مکی زندگی کا جو دور ہے دورِ ابتناہ ہے مسائب اور علام کا کہ جس میں حضرتِ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ یاسر کی اہلیہ محترمہ اور حضرتِ امار کی والدہ ماجدہ حضور علیہ السلام کی خود اپنی ایک لختِ جگر صاحبزادی پھر آگے حضرتِ بیال حبشی فہرست ہے پوری ایک یعنی ظلم جور اور ستم کی ایک ایسی فہرست خود نبی پاک علیہ السلام کے لیے تو ہے ہی سہی پھر صحابہ اکرام کے لیے اچھا اگر تو صرف صحابہ اکرام کے لیے ہوتی نا تو پھر بھی ہم اس کو کسی اور لیول پہ دیکھتے لیکن اس میں ان تکالیف میں اور تکالیف کی شدت میں وہ خود نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ بھی رویہ یہی رہا اور اس کی اور اس سے آگے دیکھیں کہ یعنی راتوں کے اندھیروں میں جانے بچا کر مال و اسباب سب کو چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے کبھی حبشہ کی طرف جا رہے ہیں پھر دوسری حجرتِ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں اور جیسے آپ نے فرمایا پھر اس شدت اور اس امتحان اور سختی اور مسائب کو جھیلنے کا کلائی میکس جو ہے وہ شعبِ ابی طالب کا وقت ہے اللہ اکبر یعنی اس کو اگر سامنے رکھ کر کے وہ وقت حضور علیہ السلام پر اور آپ کے آل پر سیدہ خدیت القبراء رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ جو وقت گزرا اگر ہم اس کو سامنے رکھیں اب ان ساری چیزوں کے دیکھنے کے بعد پھر عظمتِ اسلام پھر شان و شوقت پھر اختیار پھر قدرت اور وہ ساری اس کے ساتھ جب پلٹتے ہیں اور پھر حضور علیہ السلام جس شانہ انداز کے ساتھ ترتیب دے کر تشریف لا کر اسلام اور دین کی اور اپنے ان جانسار صحابہ کی عظمت کی دھاک بٹھاتے ہیں اللہ اکبر اور جس جرت کے ساتھ اور جس جمع مردی کے ساتھ اور جس فرح تو بسات کے ساتھ صحابہ کا وہاں ورود ہوتا ہے حضور علیہ السلام کا تو وہ تو پوری دنیا اور وہ خود سر جکائے سوچ رہے تھے ہر ایک کو یاد آ رہا تھا کہ ہم نے امار کے ساتھ کیا کیا ہم نے سمیہ کے ساتھ کیا ہم نے یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ہم نے بلال حبشی کے ساتھ کیا کیا حضور علیہ السلام ان کے علیہ خانہ اور اس کے مطابق وہ زمانے کی سزاؤں کو دماغ میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے یہ ہو سکتا ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام کی کریمانہ اور عالمین کے لیے رحمت کا وہ مظہر عتم ظاہر ہوا اور حضور علیہ السلام نے ہم نے ساتھ کیا کیا جائے سبحان اللہ اپنے ان گناہوں کو اپنے جرموں کو یاد کر کے جو زمانے کا دستور ہے اس کو دیکھ کر خود بتاؤ تو ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے لیکن وہ بھی سمجھدار تو تھے ہی لیکن حضور علیہ السلام کی کردار کی عظمت کو وہ سمجھتے تھے انہیں پتا تھا کہ یہ کوئی عام فاتح نہیں ہے یہ کوئی عام فتح کر کے آنے والا نہیں یہ محمد بن عبداللہ ہیں جو بنی حاشم سے ہیں جن کی خاندانی نجابت اور کرامت بیان ہے تو انہوں نے بھی تو پھر یہی کہا آپ کریم ہیں اور ابن کریم ہیں کرم کیسے ہوا کہ حضور علیہ السلام نے پھر وہ مثال قائم کی کہ قیامت تک جیسے آپ نے فرمایا نہ اس سے پہلے کوئی مثال ہے نہ قیامت تک اس افو درگزر کی اس محبت کی اس معافی کی جو ہے اپنے مثال پیشنی سبحان اللہ